پانچ منٹ کا مدرسہ جانئے کب وقت میں زیادہ باتیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں آپ تمام بھائیوں اور بہنوں کا استقبال کرتا ہوں ہمارے اس پانچ منٹ کے مدرسے میں یہ ہماری رمضان سپیشل سیریز چل رہی ہے جس میں ہم لوگ قرآن مجید سے متعلق کچھ باتیں دیکھ رہے ہیں آج بھی انشاءاللہ ہم لوگ کچھ باتیں دیکھیں گے آئیے شروع کرتے ہیں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا فستبق الخیرات سورة البقرہ آیت نمبر 148 اللہ تعالی نے فرمایا کہ تم نیکیوں کی طرف دوڑو نیکیوں میں جلدی کرو یاد رکھیے اللہ رب العالمین نے انسان کی فطرت میں عجلت رکھی ہے جلد بازی رکھی ہے اسی لئے آپ دیکھتے ہوں گے کہ کفر و معصیت میں انسان کتنا جلدی آگے بڑھتا ہے گناہوں کے کاموں میں کتنی جلدی کرتا ہے برائیوں میں کتنی جلدی انسان کرتا ہے اللہ تعالی نے خود کہا خلق الانسان من عجل کہ اللہ تعالی نے انسان کو جلد باز پیدا کیا ہے لیکن آپ یاد رکھیں اللہ رب العالمین کی فطرت ہے کہ اللہ تعالی اپنے بندوں کو جلد بازی میں نہیں پکڑتا یعنی انسان جب گناہ کرتا ہے غلطی کرتا ہے تو اللہ تعالی جلدی سے اس کو عذاب نہیں دیتا اللہ تعالی نے فرمایا وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُرْرَّحْمَةَ اللہ تعالی نے فرمایا کہ تیرہ پروردگار بہت بخشش والا اور مہربان ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وہ اگر ان کے اعمال کی سزا میں پکڑے تو بے شک انہیں جلدی عذاب دے دے گا بلکہ ان کے لیے ایک وعدے کی گھڑی مقرر ہے جس سے وہ ذرہ برابر بھی آگے پیچھے ہونے والے نہیں ہیں ذرہ برابر بھی سرکنے والے نہیں ہیں لہذا عزیز بھائیوں اور دوستو اللہ تعالی نے مجھو اور آپ کو اس بات کا حکم دیا ہے فَسْتَبِقُ الْخَيْرَاتِ نیکی اور خیل کے کاموں میں جلدی کرو آگے بڑو رمضان کا مہینہ گزرنے والا ہے ہاں کوشش کرو اس کے لیے ایک بات یہاں پر یہ سمجھئے کہ بہت سارے ایسے اعمال ہیں جن میں جلد بازی کرنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے شریعت میں بہت سارے نیک کام ایسے بھی ہے جن میں جلد بازی کرنے سے منع کیا گیا ہے مثال کے طور پر پانچ وقت کی نمازیں ہیں پانچ وقت کی نمازوں کے لیے جلدی جلدی چل کر کے آنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِذَا اُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا تَأْتُوْهَا تَسَعُونَ وَأْتُوْهَا تَمْشُونَ آپ نے فرمایا کہ جب نماز کے لیے تقبیر کہی جائے تو دوڑتے ہوئے مت آؤ اپنی معمولی رفتار میں آؤ پورے اتمنان کے ساتھ آؤ اس طرح سے آؤ کہ تم پر سکینت ہو لہذا یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پر جلدی کرنے سے مقصد ایسے دوڑنا نہیں ہے کہ آپ نماز ہو رہی ہو تو آپ فوراں جلدی جلدی سے دوڑنے لگے یا اسی طرح سے دعا آپ کر رہے ہیں قبول نہیں ہو رہی ہے تو اللہ تعالی سے کہہ رہا ہے تو میری دعا قبولی نہیں کر رہا ہے قبولی نہیں کر رہا ہے دعا کی قبولیت میں جلد بازی کریں اس طرح کی چیزوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منا کیا ہے بلکہ خیر کے جو کام ہیں اعمال صالحہ جو ہے ان کو انجام دینے میں جلدی کرنا چاہیے یہاں پر یہ بیان کرنا مقصود ہے کہ جب آپ کے دل میں ارادہ ہونا کہ خیر کا کسی ایک نیک کام کا تو آپ جلدی سے اس کو کریں دیکھیں آگے انشاءاللہ اگلے درس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیوں اللہ رب العالمین نے ہمیں اس بات کا حکم دیا ہے کہ جلدی کرے کیونکہ بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے آ سکتی ہیں بہت ساری چیزیں ہمیں روک سکتی ہیں ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے حدیث حدیث میں آئیے ایک روایت دیکھتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حدیث میں نے کیوں آپ کے سامنے رکھی ہے میں نے اس لیے رکھی ہے کہ رمضان کا یہ بابرکت جو مہینہ چل رہا ہے اس کے لمحات کی ہم قدر کریں اس کی قدر کریں اس کو اہمیت دیں ایسا نہ ہو کہ یہ رمضان ہمارا سو کر کے گزر جائے پورا یاد رکھیے اس کو غنیمت جاننے کا پیارے نبی نے حکم دیا کہ جو وقت آپ کو ملا ہے اس کو غنیمت جانو جو زندگی آپ کو ملی ہے اس کو غنیمت جانو اور اس میں زیادہ سے زیادہ خیر کے کام انجام دو ہمارے آن ہوتا کہ ہے رمضان کا مہینہ چل رہا ہے آدمی سست ہو جاتا ہے پورا پورا دن سویا پڑا ہے رمضان سونے کے لیے آیا ہے یا پورا پورا دن گیموں میں لگا ہوا ہے وقت بس گزارنا چاہتا ہے وقت گزارنا چاہتا ہے کیا رمضان مبارک کا مہینہ اس لیے آیا ہے ہرگز نہیں عزیز بھائیو اس میں اللہ رب العالمین سے دعائیں کرو اللہ رب العالمین سے مانگو اللہ رب العالمین سے طلب کرو اللہ رب العالمین دینے والا ہے اس رمضان مبارک کے مہینے سے بھرپور فائدہ اٹھاؤ کیونکہ یہ میرے اور آپ کے لیے آیا ہے ہمیں خیر اور بھلائی دینے کے لیے آیا ہے ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین سے خیر بھلائے اور اس کی رحمت طلب کرے خصوصا دعاوں کے ذریعے سے آئیے قیمتی وظیفہ ہمارا تیسرا جو ٹاپک ہے قیمتی وظیفہ اس میں طلب رحمت کی دعائیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا یہ خود قرآن مجید نے سکھایا ہے قرآن کی ایک دعا ہم لوگ سیکھ لیتے ہیں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں رحمت طلب کرنے کی ایک دعا سکھائی فرمایا ربنا آتینا من لدن کا رحمت وحیئ لنا من امرنا رشدہ سورہ قحف میں جو دعا ہے اللہ رب العالمین نے اس کو ذکر کیا کہ اے ہمارے رب ہمیں اپنے پاس سے رحمت اتا فرما اور ہمارے کام میں ہمارے لئے رہیابی کو آسان کر دے اللہ رب العالمین نے بہت پیاری دعا سکھایا آپ اس کو یاد کیجئے اور اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں یہ قرآنی دعا ہے ربنا آتینا من لدن کا رحمت وحیئ لنا من امرنا رشدہ کہ یہ جو مہینہ رحمتوں والا مہینہ ہے اس میں اللہ رب العالمین سے زیادہ سے زیادہ اس کی رحمت کو طلب کیجئے ناظرین یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی آپ ہمارے ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں مجھے دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ